ہی سلام علیکم ایبیوان کیا حال چال ہیں امید ہے سب ویورز خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ابھی ابھی مجھے یہ آرڈر ریسیب ہوا ہے چکن کا جو کہ آن لائن میں نے منگایا ہے اور مجھے اگدم زین میں خیال آیا کہ اکثر میں یہاں پہ فیس بک کے گروپس پہ جو سعودی عرب کے گروپس ہیں ان میں لیڈیز کی سپیشلی پوست دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ چکن کہاں سے لیتے ہیں کٹ کہاں سے ہوگا سکین کے بغیر ہوگا سکین کے ساتھ ہوگا اور فریش کہاں سے ملے گا گروسی سٹوز میں جب ہم جاتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ یہ نہیں ہمیں بتا ہوتا کہ یہ بیگز پڑے میں ہیں تو یہ کتنے دن پرانے ہیں کیونکہ پاکستان والا سسٹم تو ہے نہیں ہے کہ جا کے فریش چکن اپنے سامنے کٹوایا اور لے کے آگے گھر تو اس ایپ کا مجھے پتا چلا تنمیہ والوں کی اپنی ایپ ہے جو آپ اپنے فون میں ڈاؤنڈ کر دیں آپ آرڈر کریں اور نیکس ڈے ہی آپ کو بلکل فریش چکن جس طرح سے آپ نے آرڈر کیا ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے ایک دن انہوں نے لکھے ہوتے ہیں تو تین دن لیکن کل میں نے آرڈر کیا تھا اور آج جو ہے وہ ڈیلیوری ہو گئی کیش ڈیلیوری میں نے کرایا تھا لیکن کارڈ سے میں نے پیمنٹ کی تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوا آرام سے آپ کارڈ سے کر دیں کیش ڈیلیوری ہوتا ہے ان کا آپ کیش دے دیں ڈیلیوری پہ اور آپشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کس طرح چاہیے ہول چکن چاہیے کٹ ہوا چاہیے سکن کے ساتھ چاہیے سکن کے بغیر ہول چکن جب وہ سکن کے بغیر نہیں ہوتا اس کی آپ کو سکن خود اتارنی پڑتی ہے اور منس بھی ہے ان کے پاس اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو جو چکن میں آپشنز آبیلبل ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے اس کی کہ یہ جو پیسز کٹ ہوئے ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلکل صاف ستھرا ہوتا ہے نیر کلینر بس آپ ایک دفعہ واش کریں اور پکا لیں پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور جب گروسری سٹور سے میں پچھلی دین چار دفعہ سے چکن لے رہی تھی اس میں کیا آرہا تھا کہ وہ اتنے برے طریقے سے پیسز کٹ ہوئے ہوتے تھے جس طرح وہ ہم پاکستانی اکثر کہتے ہیں کہ کچھرہ کر کے بوٹیاں دے دیں تو وہ سین ہو رہا تھا تو اب یہ ہے کہ ادھر سے ہم نے منگانا شکر دیا ہے میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ کیا کیا آرڈر میں نے کیا یہ دیکھیں یہ فریش منس ہے ٹھیک ہے نا فروزن بھی میں یوز کرتی ہوں فروزن میں الخبیر والوں کا یوز کرتی ہوں صرف اس کے علاوہ اور کسی کا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن یہ جو فریش ہے تنمیہ کا اس کا بھی ویٹ بہت ریزنیبل ہے یہ جو ہے وہ نائن ریال کا فور ففٹی گرامز تو اگر فریش اتنے میں مل رہا ہو تو پھر آئی تنگ فروزن نہیں یوز کرنا چاہیے فریش ہی جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے آپ پیکنگ دیکھئے کہ پیکنگ کتنی اچھی نیٹ کلین وی بھی ہے اور سٹور میں آپ کو یہ پرائس جو ہے وہ اتنے کی نہیں ملے گی زیادہ ملے گی کیونکہ ہم ڈائریکٹ ان سے منگا رہے ہیں تنمیہ والوں سے اس وجہ سے اس کی پرائس جو ہے وہ کام ہے دوسرا یہ چکن لیور ہے ٹھیک ہے یہ بہت مزیگا بنتا ہے آپ اس کو سالن کے طریقے سے بنائیں اس کی ریسپی میں نے جو ہے وہ اپنی یوٹیوب چینل پر ڈالی ہوئی ہے اور یہ بھی فور ففٹی گرامز ہے اور یہ ملا ہے جی فور ریال کا سوا چار ریال کا ٹھیک ہے یہ سوا چار ریال کا ہے ایک پیک فور ففٹی گرامز کا اور یہ دیکھئے یہ کٹ پیسز والا چکن ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ ٹویف پیسز کا کٹ کر رہا تھا آپ چاہیں تو فورٹین بھی اپشن اویلیویل ہے ایک بھی ہے وہ اس پر لکھی نہیں ہے ان کی ویب سائٹ پر کتنی آپشنز ہیں اور ویٹ ہے اس کا نائن ہنڈڈ گرامز ٹھیک ہے یہ تین پیسز میں نے آرڈر کیے ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ نائن ہنڈڈ گرامز والا کٹ پیس میں ففٹین ریال کا ٹھیک ہے یہ ففٹین ریال کا ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے جو ہول چکن ہے سکن کے ساتھ یہ دو پیسز ہیں یہ اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے ٹویلو ہنڈڈ گرامز ٹھیک ہے یہ سکن کے ساتھ ہے اس کی سکن میں نے نہیں کروائی کیونکہ جب آپ نے ہول چکن سے چرہ وغیرہ بنانا ہو تو اس میں پھر آپ کو سکن آپ حالی اتار لیں اور پورا چکن اسی طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک پیس جو ہے وہ وہ ٹھرٹین پوائنٹ ٹھیلو ریالز میں ٹھیک ہے ان کو تو میں جو ہے وہ ابھی ان کی سکن وغیرہ اگر مجھے ریموف کرنی ہے تو میں کروں گی یہ جو ٹریز ہیں ان کو میں اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ابھی فریزر میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے جب مجھے کک کرنا ہوگا تو میں پھر نکال کے اس کو واش کر کے جو ہے وہ کک کروں گی آپ دیکھیں گے بلکل پیچھے سے بھی سیل ہوا ہے جب میں سٹور سے لیتی ہوں تو یہ ایسی سیل بھی نہیں ہوا باتا ٹھیک ہے کوئی لیکیج کا اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لیک ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ فریزر گندہ ہو جائے گا یا میں اس کو سارے کو کھولوں نکالوں پھر اس کو دھوں اور سارا کچھ کر کے میں اس کو رکھوں تو بہت ہی جو ہے وہ یہ کنوینئنٹ ہے میرا ایکسپیڈنس بہت اچھا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ ایکسپیڈنس شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ بھی اسے آپ کو ڈاونلوڈ کریں اپنے فون میں اور منگا کے دیکھیں آپ کو بھی جو ہے وہ کافی کنوینئنٹ لگے گا یہ کہ گھر پہ بیٹھ کے گھر کے گیٹ پہ ہی جو ہے وہ ساف ستھا چکن ڈیلیور ہو رہا ہے کوئی جو ہے وہ آپ کو جا کے ٹائنگ نہیں لگ رہا لینے میں پھر اس کو کٹ بھی کروانا ہے پھر اس کو جو ہے وہ جو کی پیکنگ ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اتلیس مجھے نہیں پسند آتی ہے لیکن ان کی سروس سے میں بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ ہوں یہ ابھی دوسری ہے تیسری دفعہ ہم نے آرڈر کیا ہے اور تینوں دفعہ جو ہے وہ بہترین آرڈر جو ہے وہ گھر کے دروازے پہ ریسیف ہو گیا ہے یہ جو سارے کا سارا آرڈر ہے یہ نائنٹی فائیو ریالز کا بنا تھا ٹھیک ہے جو کہ آئی تینک ڈیفینیٹلی جو آپ گروسی شور سے جا کے لیں گے تو زیادہ میں آپ کو ملے گا اتنے میں نہیں ملے گا سارا آرڈر اور جو دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ڈیلیوری چارجز کوئی نہیں ہیں ڈیلیوری فری ہے گھر پہ جو ہے وہ آپ کے ڈیلیور ہو رہا ہے لیکن کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہے اس کے اور جو ایک مزے کی بات جو مجھے بتانی یاد ہی نہیں رہی وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر آرڈر پہ آپ کے کچھ لائیلیٹی پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں پیسوں کی صورت میں اور آپ اینڈ میں جب وہ زیادہ پیسے جمع ہو جائیں تو آپ کوئی بھی چیز اس سے پرچیز کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی تک ہم نے دو آرڈرز کی ہیں ہمارے دو آرڈرز پہ سکس پوائنٹ نائن سیون ریالز ایز لائیلیٹی پوائنٹس جو ہے وہ ایڈ ہوئے میں ہمارے اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ آپ نے ان کی ایپ پہ بنایا ہوا ہے تو جب ہم دو تین آرڈرز اور کریں گے تو اس میں پھر اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے کہ ہم اینڈ میں ایک چکن یا کوئی بھی سرار کی چیز جو ہے وہ فری میں لے سکتے ہیں تو چلیں اب میں اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں آئی اوپ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ریویو اچھا لگا ہوگا میرا ایکسپیرنس بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیا جائے آپ بھی ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں یا آپ کو ڈانلوڈ کر لیجئے فون میں بہت کنمینیٹلی آپ آرڈر کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ